حسین شہید سہروردی کہا کرتے تھے کہ مشرقی اور مغربی پاکستان کو تین چیزوں نے جوڑ رکھا ہے انگریزی زبان پی آئی اے اور وہ خود یعنی حسین شہید سہروردی جمہوریت بیزار اسٹیبلشمنٹ نے یہ دور توڑ دی تو پاکستان دو لخت ہو گیا حسین شہید سہروردی کا تحریک پاکستان میں کیا کردار رہا پاکستان بننے کے بعد ان سے کیا سلوک روا رکھا گیا لیاقت علی خان سے عیوب خان تک سب نے اس قدور شخصیت کو کیسے قومی منظر نامے سے باہر نکالنے کی کوشش کی اور پھر ایسا کیا ہوا کہ سابق وزیراعظم لبنان کے ایک ہوتل میں تن تنہا مردہ پائے گئے آج ہم یہی گتھی سلجانے کی کوشش کریں گے میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو قیام پاکستان کے وقت حسین شہید سہروردی متحدہ بنگال کے وزیراعظہ تھے اس سے پہلے جب انیس سو چھالیس میں انتخابات ہوئے اور مسلم لیگ کی مجموعی کارکردگی مایوس کن رہی تو حسین شہید سہروردی کی بدولت مسلم لیگ نے بنگال میں تاریخی کامیابی حاصل کی ایچ آر تعلق دار نے اپنی کتاب میمائرز آف حسین شہید سہروردی میں لکھا ہے کہ انیس سو چھالیس کے انتخابات کے دوران تمام دیگر مسلم اکثریتی صوبوں میں مکمل ناکامی کے برعکس حسین شہید سہروردی نے بنگال کا الیکشن نہ جیتا ہوتا تو آج پاکستان کا کوئی وجود نہ ہوتا لیکن اس شخص کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کیا پاکستان بننے کے بعد سب سے پہلی زیادتی تو یہ ہوئی کہ حسین شہید سہروردی کے بجائے خاجہ نظم الدین کو وزیر علیہ بنگال بنا دیا گیا پھر ایک سرکاری حکم نامے کے ذریعے حسین شہید سہروردی کے مشرقی پاکستان میں داخلے پر پابندی لگا دی گئی ایک نیا قانون بنا کر دستور ساز اسمبلی کی رکنیت سے محروم کر دیا گیا پھر محلک ترین وار کرتے ہوئے ملک دشمن اور غدار قرار دے کر سیاست سے ہمیشہ کے لیے بے دخل کرنے کی کوشش کی گئی مگر جب حالات نے رخ بدلا تو سیاسی مسلحت کے تحت اسی غدار کو پہلے وزیر قانون اور پھر وزیرعظم بنا دیا گیا سہروردی سے رواہ رکھے گئے سلوک سے متعلق پیر علی محمد راشدی اپنی کتاب روداد چمن میں لکھتے ہیں شہید سہروردی مرہوم وہ شخص تھا جو مشرقی بنگال کو پاکستان میں شامل کروانے کے لیے لڑ جھگڑ کر لیجسلیٹر کرونشن سے قرارداد منظور کروا کر مشرقی بنگال کو پاکستان میں لے آیا تحریک پاکستان کے زمانہ میں مسلم لیگ بنگال کا جنرل سیکٹری اور پارٹی کا روحے رواں رہا اس شخص کا کیا حال بنا پہلے غدار پاکستان کے خطاب سے نوازا گیا اور پھر ایسا محول پیدا کیا گیا کہ وہ پاکستان میں ہی داخل نہ ہونے پائے سہروردی کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے تقسیم کے وقت بنگال میں فسادات اور خون خرابہ روکنے کے لیے کچھ عرصہ کلکتہ میں گاندھی کے ساتھ قیام کرنے کا فیصلہ کیا پتہدہ بنگال کے وزیر علاقی حیثیت سے ان کی عوام میں بے پناہ پذیرائی کے پیش نظر گاندھی نے درخواست کی کہ وہ ہندو مسلم فسادات کی روک تھام کے لیے اپنا کردار ادا کرے اس دوران لیاقت علی خان نے دستور ساز اسمبلی میں یہ قانون منظور کروا لیا کہ جو شخص قیام پاکستان کے بعد چھے ماہ میں یہاں مستقل رہائش اختیار نہ کر سکا اس کی رکنیت ختم کر دی جائے گی حسین شہید سہروردی نے پاکستان آ کر رہائش اختیار کرنے کی کوشش کی تو نواب لیاقت علی خان کے کہنے پر وزیر علا بنگال خاجہ نازم الدین نے نہ صرف انہیں پولیس کے ذریعے زبرستی بے دخل کروا دیا بلکہ آئندہ چھے ماہ تک ان کے داخلے پر بھی پابندی آئید کر دی گئی سہروردی کی حب الوطنی پر شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہوئے یہ الزام لگایا گیا کہ وہ گاندھی سے ساز باز کر کے پھر سے متحدہ بنگال بنانے کی کوشش کر رہے سہروردی نے لیاقت علی خان کو خط لکھ کر وفاداری کا یقین دلانے کی کوشش کی جو بے سود ثابت ہوئی بیگم شاہستہ اکرام اللہ اپنی کتاب حسین شہید سہروردی اے بیگرافی میں لکھتی ہیں لیاقت علی خان آئی ایچ قریشی خان عبدالقیوم خان سمیر قومی سطح کے آٹھ رہنما مشرقی پاکستان سے دستور ساز حملی کے رکن منتخب ہوئے جو اپنے سوبوں سے کبھی کامیاب نہ ہو سکتے تھے مگر بنگالی رہنما حسین شہید سہروردی کو عوامی نمائندگی سے محروم کر دیا گیا حسین شہید سہروردی بہت اچھے وکیل تھے انہوں نے سیاست کے دروازے بند ہونے پر وقالت کرنا چاہی تو حکومت کے دباؤ پر کراچی اور لاہور کی عدالتوں نے انہیں بطور وکیل دیجسٹر کرنے سے انکار کر دیا ایسے میں پنجاب کے ظلہ ساہی وال کی چھوٹی سی عدالت نے دباؤ قبول نہ کرتے ہوئے حسین شہید سہروردی کو وقالت کی اجازت دے دی ایک بار ایبڈو کے تحت بنائے گئے مقدمہ میں اپنا دفاع خود کر رہے تھے تو وکیل استغاسہ چودری نظیر احمد وقت بے وقت اور بے وجہ انہیں پریشان کر رہے تھے سہروردی ان کی حرکتوں کو نظر انداز کر رہے تھے مگر ایک موقع پر انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا ہر ایک بات پہ یہ کہتے ہو تم کہ تُو کیا ہے تم ہی کہو یہ انداز گفتگو کیا ہے ان کی وقالت سے متعلق ایک دلچسپ واقعہ پاکستان کے پہلے ساتھ وزرائعظم کے عنوان سے لکھی گئی کتاب میں بھی بیان کیا گیا ہے وحید الدین فقیر بتاتے ہیں کہ انہوں نے ایک مقدمے میں سہروردی صاحب کو خاصی معقول فیس ادا کی ہوئی تھی ہم بما جونئر وکیل کے سہروردی صاحب کے مکان پر وقت مقررہ پر پہنچ گئے اور بیرے سے پوچھا کہ صاحب کیا کر رہے ہیں انہوں نے جواب دیا کہ صاحب سو رہے ہیں ہم پریشان ہوئے کہ ہمیں تو آٹھ بجے بلا لیا اور خود ابھی تک سو رہے ہیں پیرے کی منت خوش آمد کی اور کسی نہ کسی طرح سہروردی صاحب کے کمرے میں داخل ہو گئے ہمیں دیکھ کر بیٹھنے کو کہا اور جونئر وکیل کو کہا کہ جو بریف اس نے تیار کیا ہے وہ پڑھ کر سنائے جونئر وکیل نے کیس سنانا شروع کیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ سو رہے ہیں کہ صاحب نے آنکھیں بند کی اور خراتے لینا شروع کرتی ہے یہ حالت دیکھ کر سخت پریشانی ہوئی اور سوچا کہ آج تو عدالت میں ہمارا خدا ہی حافظ ہے یہ عدالت میں ہماری کیا پیروی کریں گے آپ نے عدالت پہنچ کر جج صاحب کے سامنے جب ہمارے کیس کی پیوی شروع کی تو معلوم ہوتا تھا کہ علم کا ایک سمندر ہے جو امڈا چلا آ رہا ہے حسین شہید سہروردی جنہیں ملک دشمن اور غدار قرار دیا جا چکا تھا جب ضرورت پڑی تو اپنا تھوکا ہوا چاٹ کر انہیں وفاقی کابینہ میں وزارت قانون کا کلمدان سوپ دیا گیا محمد علی بوگرہ کی کابینہ میں حسین شہید سہروردی کو شامل کرنے کا کڑوا گھونٹ اس لیے بھرنا پڑا کہ خاجہ ناظم الدین کی برطرفی المولوی ایک فضل حق کو غدار قرار دیا جانے کے بعد مشکی پاکستان میں قومی سطح کا کوئی ایسا رہنما دستیاب نہ تھا جو پاکستانیت کے لیے اپنا کندھا پیش کرتا ایچ آر تعلق دار کی کتاب میمائرز آف حسین شہید سہروردی میں بیان کی گئی تفصیل کے مطابق گورنر جنرل غلام محمد نے دھمکی دی کہ اگر حسین شہید سہروردی نے وزارت قبول نہ کی تو وہ اقتدار کمانڈر انچیف ایوب خان کے سپورد کر دیں گے یوں حسین شہید سہروردی نے فوجی مداخلت کا راستہ رکھنے کے لیے بادل نخواستہ وزارت قبول کی محمد علی بوگرہ کے فارغ ہونے پر حسین شہید سہروردی کو وزیراعظم بنانے کا فیصلہ کیا گیا حسین شہید سہروردی کا وزیراعظم بننا اس قدر یقینی تھا کہ بی بی سی نے خبر نشر کر دی تجویز یہ تھی کہ عوامی لیگ اور مسلم لیگ مل کر حکومت بنائیں اور حسین شہید سہروردی وزیراعظم ہو حسین شہید سہروردی نے چودری محمد علی کے ساتھ مشاورت کے بعد اپنی کابینہ بھی فائنل کر لی مگر این وقت پر حسین شہید سہروردی کے بجائے چودری محمد علی کو وزیراعظم بنا دیا گیا یہ سب کیسے ہوا اس کی کچھ تفتیل قدرت اللہ شہاب نے بیان کیا شہاب نامہ میں بیان کی گئی تفصیل کے مطابق سکندر مرزا صاحب کو گورنر جنرل بنے تین روز ہوئے تھے کہ شام کے پانچ بجے مجھے مسٹر سہروردی نے ٹیلی فون کر کے پوچھا پرائیم منسٹر کے طور پر میرے حلف لینے کے لیے کون سی تاریخ مقرر ہوئی ہے یہ سوال سن کر مجھے بڑا تعجب ہوا کیونکہ مجھے اس کے متعلق کچھ بھی معلوم نہ تھا میں نے یہی بات ان کو بتائی تو مسٹر سہروردی غصے سے بولے تم کس طرح کے نکمے سیکٹری ہو فیصلہ ہو چکا ہے اب صرف تفصیلات کا انتظار ہے فوراں گورنر جنرل کے پاس جاؤ اور حلف اٹھانے کی تاریخ اور وقت معلوم کر کے مجھے خبر دو مجبوراں میں سکندر مرزا صاحب کے پاس گیا وہ اپنے دوستوں کے ساتھ تاش کھل رہے تھے موقع پا کر میں انہیں کمرے سے باہر لے گیا اور انہیں مسٹر سہروردی والی بات بتائی یہ سن کر وہ خوب ہنسے اور اندر جا کر اپنے دوستوں سے بولے تم نے کچھ سنا؟ سہروردی وزیراعظم کا حلف لینے کا وقت پوچھ رہا ہے اس پر سب نے تاش کے پتے زور زور سے میز پر مارے اور بڑے اونچے فرمائشی کہکے بلند کیے کچھ دیر اچھی خاصی ہڑبونگ جاری رہی اس کے بعد گورنر جنرل نے مجھے کہا میری طرف سے تمہیں اجازت ہے کہ تم سہروردی کو بتا دو کہ حلف برداری کی رسم پرسوں منقد ہوگی اور چودری محمد علی وزیراعظم کا حلف اٹھائیں گے وہاں سے میں سیدھا مسٹر سہروردی کے ہاں پہنچا اور ان کو یہ خبر سنائی ایسا دکھائی دیتا تھا کہ ان کے ساتھ کچھ وعدے وعید ہو چکے تھے نئی صورتحال پر وہ بڑے جھلائے اور بس اتنا کہا پھر وہی محلاتی سائش مولوی اے کے فضل حق جو کل تک غدار تھے اب وفادار ہو گئے اور ان کی پارٹی یونائٹڈ فرنٹ کے مسلم لیگ سے اتحاد کے نتیجے میں چودری محمد علی وزیراعظم بننے میں کامیاب ہو گئے تیرہ ماہ بعد جب چودری محمد علی راندہ درگاہ ٹھہرے تو سیاسی مسئلہت کے تحت حسین شہید سہروردی کو وزیراعظم بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا حالانکہ سکندر مرزا کے ساتھ ان کے تعلقات نہایت کشیدہ تھے اور گورنر جنرل برملا کہہ چکے تھے کہ حسین شہید سہروردی میری لاش پر سے گزر کر ہی وزیراعظم بن سکتے ہیں سکندر مرزا حسین شہید سہروردی کو اپنے ساتھ جہاز میں بٹھا کر کراچی لائے اور چودی محمد علی سے استیفہ لے کر انہیں وزیراعظم بنا دیا گیا وزارت عظمہ کا حلف اٹھانے کے بعد حسین شہید سہروردی کے سکندر مرزا کے ساتھ تعلقات اس قدر خوشگوار ہو گئے کہ ایک شب گورنر جنرل اپنی بیوی کو وزیراعظم حسین شہید سہروردی کے ہاں بھولا گورنر جنرل سکندر مرزا پارٹی کلچر کے دلدادہ تھے اور ان کے ہاں ساغر و مینا کی محفلیں باقاعدگی سے برپا ہوتی رہتی وزیراعظم حسین شہید سہروردی نے خود تو ڈاکٹروں کی نصیحت پر مینوشی ترک کر دی تھی مگر ان کے دور میں رنگ و نور کی محفلیں خوب سجتی پاکستان کے پہلے سوات وزارعظم نامی کتاب کے مطابق ان پارٹیوں میں شراب بے دریغ استعمال کی جاتی ان محفلوں میں سکندر مرزا صاحب اور ان کی بیگم صاحبہ بھی شامل ہوتی رات گئے تک رکس کی محفل گرم رہتی سکندر مرزا صاحب سوروردی صاحب کی نواسی کے ساتھ انگریزی دانس کرتے اور سوروردی صاحب اکثر بیگم سکندر مرزا صاحبہ کے ساتھ دانس کرتے تھے ایک رات تو یہ رنگ جمع کہ ناشتے ناشتے رات کے دو بج گئے شراب کے دور پر دور چلتے رہے سکندر مرزا اپنی گاڑی میں بیٹھ کر گورنر جنرل ہاؤس چلے گئے مجید چپراسی نے حال کمرے کا پردہ اٹھایا تو معلوم ہوا کہ ایک عورت سوفے پر بے ہوش لیٹی ہوئی ہے شراب کے نشے میں اس عورت کو اپنے کپڑوں کا بھی ہوش نہیں تھا مجید چپراسی قریب گیا تو پہچان گیا کہ یہ تو سکندر مرزا صاحب کی بیگم ہے اس نے سوروردی صاحب کے کمرے میں جا کر اطلاع دی کہ حضور بیگم مرزا تو یہاں ہی رہ گئی ہے سوروردی صاحب نے بیگم محصوف کے کپڑے درست کیے اور کسی طرح گھسیٹ کر گاڑی میں ڈالا اور پھر خود گاڑی چلا کر بیگم سکندر مرزا کو گورنر جنرل ہاؤس چھوڑ کر آئے وزیر اعظم حسین شہید سوروردی کے سکندر مرزا سے ذاتی نویت کے تعلقات استوار ہو چکے تھے مگر صدر مملکت نے اٹھارہ اکتوبر انیس سو ستاون کو انہیں استیفہ دینے پر مجبور کر دیا تاجب کی بات یہ ہے کہ اس قدر خوشگوار تعلق کے باوجود ایسا کیا ہوا اور وہ کس نویت کے اختلافات تھے کہ صدر مملکت کو ان کی چھٹی کرانا پڑی حسین شہید سوروردی کی میز پر دو سرکاری فائلیں کئی ماہ سے پڑی تھی اور انہوں نے ان فائلوں پر دستخط کرنے کے بجائے اپنا استیفہ تحریر کیا اور گھر چلے گئے قاضی احمد کمال نے اپنی کتاب پولیٹیشن اینڈ سائٹ سٹوریز میں دعویٰ کیا ہے کہ صوروردی نے جن دو فائلوں پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا ان میں سے ایک کمانڈر انچیف جنرل عیوب خان کی مدت ملازمت میں توسیع کی فائل تھی اور دوسری فائل مشتاق قرمانی کو مغربی پاکستان کے گورنر کے طور پر ہٹانے سے متعلق تھی اس کے علاوہ حسین شہید سوروردی نے مولانا بھاشانی کو گرتار کرنے سے انکار کر دیا حسین شہید سوروردی نے انیس سو اٹھاون میں عام انتخابات کروانے کا اعلان کر رکھا تھا اسکندر مرزا یہ یقین دہانی چاہتے تھے کہ انہیں دوسری مدد کے لیے بھی صدر مملکت منتخب کر لیا جائے حسین شہید سوروردی نے نہ صرف الیکشن ملتوی کرنے سے انکار کر دیا بلکہ اسکندر مرزا کو دوبارہ صدر منتخب کروانے کی زمانت بھی نہ دی لندن ائرپورٹ پر گفتگو کرتے ہوئے حسین شہید سوروردی نے یہ کہا کہ صدارتی امیدوار کے طور پر دو نام زیرے وور ہیں تو ان کی قسمت کا فیصلہ کر لیا گیا کمینڈر انچیف جنرل عیوب خان بھی حسین شہید سوروردی سے خفا تھے ایک تو ایکسٹینشن نہ دینے کا معاملہ تھا اور دوسری شکایت یہ تھی کہ راولپنڈی سالش کیس کے دوران حسین شہید سوروردی نے بطور وکیل میجر جنرل اکبر سمیت دیگر ملزموں کا دفاع کرتے ہوئے بہت سخت نویت کے سوالات کیے جس سے عیوب خان ناراض ہو گئے پہلے تو حسین شہید سوروردی کو دھمکانے اور ڈھرانے کی کوشش کی گئی گجرہ والا میں جلسے کے دوران گولی چلی جو حسین شہید سوروردی کے ساتھ کھڑے شخص کو لگی جب یہ ہتکنڈے ناکام ہو گئے تو اسٹیبلشمنٹ نے اپنے اقتدار کو چیلنج کرنے والے حسین شہید سوروردی کو گھر بیٹھ دیا حسین شہید سوروردی کا شمار گنتی کے ان چند وزرعظم میں ہوتا ہے جو متعلیہ کا ذوق اور شوق رکھتے تھے وزیراعظم ہاؤس میں ان کا سامان لائے گیا تو کتابوں کے علاوہ کوئی خاص چیز نہ تھی خوش لباسی کے قائل تھے اور اکثر پینٹ کوٹ زیبتن کیا کرتے پرفیشنل فوٹوگرافر بھی تھے اور تقریبات میں اپنے کیمرے سے تاریخی مناظر کو محفوظ کر لیا کرتے انگریزی ڈانس بہت پسند تھا اور یہ ڈانس دراصل ان کے لیے جسمانی وردش کا کام دیتا تھا صوبہ پرستی سے سخت نفرت تھی ان کے گھر کے دروازے ہر غریب امیر کے لیے ہمیشہ کھلے رہتے اور کراچی کے رکشہ ڈریور اور گھوڑا گاڑی کے کوچوان بھی ان کی کوٹھی میں آ جایا کرتے حسین شہید سوروردی وزیراعظم بنے تو ان کی کوئی شریک حیات نہ تھی ان کی پہلی شادی بیگم نیاز فاطمہ سے ہوئی جو متحدہ ہندوستان کی دستور ساز اسمبلی کے رکن سر عبد الرحیم کی بیٹی تھی پہلی بیوی سے ایک بیٹی تھی جن کا نام بیگم اختر سلیمان ہے اور یہ نہ صرف وزیراعظم ہاؤس میں والد کے ساتھ رہتی بلکہ چوکی داری کے فرائض بھی سر انجام دیتی اور کسی خاتون کو باپ کے قریب نہ پھٹکنے دیتی پہلی بیوی کے وفات کے بعد حسین شہید سوروردی نے ایک روسی اداکارہ سے شادی کی مگر یہ شادی بھی نہ چل سکی البتہ اس شادی کی کہانی بہت دلچسپ ہے روسی اداکارہ الیکسینڈرونوار ٹیسنکو جو پہلے سے شادی شدہ تھی حسین شہید سوروردی کے مامو لیفٹینٹ کرنل حسن سوروردی کی دعوت پر ہندوستان آئی تو اسلام قبول کر کے اپنا نام بیگم نور جہاں رکھ لیا اور مقامی عدالت سے خلا لے لی لیفٹینٹ کرنل حسن سوروردی نے ان پر دورے ڈالنے شروع کیے مگر وہ ان کے بھانجے حسین سوروردی پر فریقتہ ہو چکی تھی چنانچہ ان دونوں کی شادی ہو گئی ان دونوں کا ایک بیٹا راشد سوروردی تھا جس نے برطانیہ میں اداکاری کے میدان میں نام پیدا کیا اور رابرٹ ایشبے کے فلمی نام سے مشہور ہوا ایوب خان کے مارشلہ دور میں سوروردی کو نہ صرف ایبڈو کے تحت نائل قرار دیا گیا بلکہ اکتیس جنوری انیس سو اکسٹھ کو غداری کے الزام میں گرفتار کر کے قید تنہائی میں ڈال دیا گیا سات ماہ بعد عوامی دباؤ پر سوروردی کو رہا کیا گیا تو دل کا دورہ پڑھنے کے بعد وہ علاج کے لیے بیرون ملک چلے گئے پانچ دسمبر انیس سو ترسٹھ کو سوروردی بیروت کے ایک ہوتل میں مردہ پائے گئے ان کی بیٹی بیگم ان کی موت کو قتل قرار دیتی ہے اور دو باتیں ایسی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ حسین شہید سوروردی تبعی موت نہیں مرے ایچ آر طالب دار نے اپنی کتاب میموائرس آف حسین شہید سوروردی میں لکھا ہے کہ جب بھٹو عیوب کی کابینہ میں وزیر تھے اور سوروردی جلاوطن تھے تو انہوں نے دھمکی دی سوروردی کو بتا دو پاکستان واپس آنے کی کوشش نہ کرے ایسی صورت میں میں ذاتی طور پر بندوبست کروں گا کہ وہ اس دھرتی پر قدم نہ رکھ سکے اس کے علاوہ سی آئی اے نے بھی سوروردی کے اہل خانہ کو متنبع کیا کہ اپنے والد کو کہیں اپنا بہت خیال رکھیں اس طرح کی اطلاعات مل رہی ہیں کہ وہ یعنی ان کے مخالفین ان کے در پہ ہیں اس وارننگ کے تین دن بعد حسین شہید سوروردی ہوتل کے کمرے میں مردہ پائے گئے حسین شہید سوروردی کے بعد وزارت عظمہ کی میوزیکل چیر پر کسے بٹھایا گیا اور اس کا کیا انجام ہوا اس پر بات ہوگی وزرعظم سیریز کی اگلی قسط میں اپنا فیڈبیک دیں لائک کریں سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو